السلام علیکم دیر ویورز اور لیسنر آئی ہوپ یو بھی فائن ہیفی اور ہیلتی ٹڈی ٹڈی ویو گونا بگین دی نیکسٹ اکٹیوٹی دیٹ از وکیبیولری ان کانٹیکس جو اس میں وکیبیولری ہو کانٹیکس مین سیاق و سباق کے مطابق وکیبیولری کانٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک لپز مختلف جگوں میں مختلف معنی دیتے ہیں تو یہی ہم کانٹیکس کو دے کر سیاق و سباق کو دے کر اس کا معنی معلوم کر لیں گے فر ایگزمپل اگر ہم مثال لے لے رائٹ کا تو رائٹ کا معنی درست بھی ہے آپ ٹھیک کہتے ہو درست کہتے ہو دائے بھی ہے یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے اور حق کے لیے بھی رائٹ استعمال ہوتے ہیں آپ کا حق ہے تو اب یہ رائٹ کا معنی ہم کیا کہیں گے تو اسی طرح ہم سیاق و سباق کو دے کر اس کے معنی بیان کر لیں گے تو یہاں بھی vocabulary and context ہے and describing a person personality کسی شخص کی شخصیت ہم کیسے بیان کر لیں گے we will talk about that and this activity you can also watch them here is a paragraph and let's read it together اندہ پیرگراپ دے ہے گیون بوت جینو اینڈ کریسٹینہ اور ہارڈ ووکنگ مین مہنتی ہے دے آنٹ لیزی سوست نہیں ہے کاہل نہیں ہے دے آنٹھ گوئنگ ٹو گیٹ میریڈ بی گوئنگ ٹو ان کا ارادہ ہے ہم نے پڑا ہے یہ سٹرکچر ان کی شادی کرنے کا ارادہ ہے سو دے آنٹھ گوئنگ ٹو سیو منی ٹو بائی ان اپارٹمنٹ دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ رقم بچا لے کہ اپنے لئے ایک اپارٹمنٹ اگر خریدے کرسٹینہ تو عموماً بہت فروادار شخص ہے کنسیڈریٹ مین پروادار اور وہ جانتی ہے کہ جینو بہت زیادہ کام کرتی ہے تو جینو کا مدد بھی کرتا ہے اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ وہ زیادہ تر رقم کیوں پلموں یا ہوتلوں میں خرچ نہیں کرتے ہیں بہت سم ٹائم جینو انکنسیڈریٹ بہت اوقات جینو لپروہ بن جاتی ہے ذرا لپروہ ہی کا مظاہرہ کرتا ہے کرسٹینہ کے ساتھ مقرر کردہ ٹائم سے وہ لیٹ آتی ہے اور بعض اوقات وہ بلکل بھول جاتی ہے اس ڈیٹ کو بہت جینو بہت اقل من ہے جینو وہ جانتا ہے کہ بہت اوقات ہو انریزنبل ہو جاتا ہے مطلب کمعقلی کا مظاہرہ کرتی ہے اور پھر وہ ان کا معاپی چاہتا ہے کرسٹینہ کین بی ایلیٹل انفرگیونگ وہ تڑی سی معاپ نہ کرنے والی ہوتی ہے سم ٹائم شی ڈیٹنٹ ایکسیپٹ جینو اپالوجیز ایم میڈیٹلی وہ پوراں جینو کی اپالوجیز یا معاپیوں کو قبول نہیں کرتی ہے بعض اوقات اور اس سے باتے کرنے میں وہ کچھ دن ان کا انتظار کرتی ہے مطلب کچھ دن ان دونوں کی ایک دوسرے سے باتے نہیں ہوتی ہے لڑائی کے بعد جینو کوشش کرتی ہے کہ کنسیڈریٹ میں پروادار بن جائے ذرا خیال کر لے کرسٹینہ کی اور کرسٹینہ پھر زیادہ معاپ کرنے والی بن جاتی ہے فورچونیٹلی بہت کرسٹینہ اور جینو دونوں انسلپش ہیں مخلص ہیں وہ اپنے پیسو اور ٹائم کے ساتھ خود غرض نہیں ہے کنسیڈریٹ میں پھر زیادہ معاپ کرسٹینہ اور کرسٹینہ پھر زیادہ معاپ کرنے والی بن جینو آپ کے اچھے خوبیاں کیا ہیں یا وٹس یور ویکنسز یا وٹ آر یور ویکنسز وٹ آر یور ویکنسز وٹ آر یور ویکنسز آپ کی کمزوریہ کون کونسی ہے تو آپ یہی جواب دیں گے کہ سو آم ہارڈ ووکنگ گوڈ کوائلٹیز ہیں آم کنسیڈریٹ فروادار ہو آم ریزنبل میں اقل مند ہو آم پھو گیونگ میں لوگوں کو معاپ کر دیتی ہو آم آن سیلفش مخلص ہو بلال کی کمزوریہ کیا ہے سو ہیز لیزی ہیز این کنسیڈریٹ لا فرواہ ہے ہیز آن ریزنبل کا مقلی کا مظاہرہ بھی کرتی ہے ہیز آن فو گیونگ وہ کسی کو معاپ نہیں کرتا ہے اور ہیز سیلفش وہ خود غرص بھی ہے تو کسی بھی آدمی کے یہ اچھے خوبیاں بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں so we should try to adopt the good qualities and to quit the bad qualities which are not good ones we should quit them right dear viewers and listeners so there are some other qualities as well for example I am active right or some other good qualities we will talk in level 3 as well right now you should try to learn this vocabulary these words and try to speak English with each other in order to improve your English as much as possible and don't forget to share all the videos with your near and dear ones and watch the videos through a proper sequence as well thank you so much khuda hafiz